موسیقی زلہ جیلم شمالی پنجاب کا ایک تاریخی شہر ہے جو دریائے جیلم کے قریب آباد ہے تاریخ کے اوراق پلٹنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب سکندر اعظم نے تین سو چھ بیس قبل عدمیسی میں ہندوستان کا روح کیا تو جیلم ہی کے مقام پر اس کا سامنا راجہ پورس کی افوار سے ہوا گمسان کرن پڑا بلافر سکندر اعظم فاتے ٹھہرا گرچہ سکندر اعظم وہیں سے پلٹ گیا مگر جیلم کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عمر کر گیا جیلم میں ایک اور تاریخی مقام ٹلہ جوگیاں ہیں جو آثار قدیمہ میں دلچسپی لینے والے سیاؤں کے لیے مرگز نگاہ ہے سولوی صدی اسفی کے مشہور بادشاہ شیرشاہ سوری نے جیلم کے مقام پر قلعہ روتاس تعمیر کریا جیسے یونسکو نے انیس سو ستانوے کو عالمی ورثہ میں شامل کیا ہے جیلم ہی کی ایک تحصیل سوابہ ہے جہاں ماضی کی ہوئی شکست و ریخ نے کچھ تاریخی آثار و واقعات اپنے اندر سمیٹ لیے اور گزرتے وقت کے ساتھ مٹی کی تہیں جمتی گئی مگر انیس سو چورانوے کو پاکستان کے مایہ ناس سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سوابہ شہر سے تیرہ کلومیٹر دور اور دمیاء کے مقام پر سلطان شاہب الدین غوری کی آخری آرامگاہ کی نشاندہی کی جس سے زیلہ جیلم کی تاریخی امیت میں مزید اضافہ ہو گیا بعد ازاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس مقام پر شاہب الدین غوری کا مزار بھی تعمیر کریا آج بے شمار سیاہوں کی مرکز اور جو کا مرکز ہے شاہب الدین غوری اور موجودہ آغانستان کا عکمران تھا جب اپنی سلطنت کو مزید حصل دینے کا خیال آیا تو مشرق کی طرف ہندوستان کا روح کیا ملتان اجھ اور لاہور پہلے ہی غوری راجدانی کا حصہ بن چکے تھے اب اگلا بڑاو شمالی بارت میں راجواروں کا اتحاہ تھا جس کا سربراہ پرتوی راجوہان تھا 1191 میں شاہب الدین محمد غوری لشکر جرار لے کر دیلی کا رکھ کرتا ہے مگر شمعی قسمت ترائن کی پہلی لڑائی میں اسلامی لشکر کو شکست پاش ہوتی ہے اور سلطان کو خالی ہاتھ لٹنا پڑتا ہے مگر اس شکست کی حظیمت غوری کو ایک پل چین سے نہیں بیٹھنے دیتی اور اگلے ہی سال 1192 میں شاہب الدین غوری ایک بار پھر بڑا لشکر لے کر ترائن کی دوسری لڑائی میں پرتی راج کے مددے مقابل ہوتا ہے بیٹھانوں کے پاؤں میں دانے جنگ سے اکڑ جاتے ہیں وہ پرتی راج جنگ میں ہلاک ہو جاتا ہے یوں پہلی بار پورے برسگیر پر نسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے شاہب الدین غوری اپنے آزاد کردہ غلام بیٹھانے اپک کو نائب کرر کر کے واپس دور کا سفر کرتا ہے اور رخ لکھتا ہے کہ واپسی پر سواوہ کے مقام دمیات پر پڑاو کے دوران مخالبن دفعوں کے سپائی شاہب الدین غوری اور اس کی محافظوں کو رات کی تاریخی میں شہید کر دیتے ہیں یوں ایک جرری سپاہ سالار تاریخ کے اورات میں سنہری باب رکم کرتے ہوئے حال کے حقیقی سے جاملتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیب ہان کی یہ مقاہی شاہب الدین غوری کی آخری ارامتہ کو کمنامی کے گوشوں سے نکال کر اپنی آئندہ نسلوں کو اصلاف کی پروشن کارناموں سے متعرف کرواتی ہے ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف ایٹ پی دھماکے کر کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا بلکہ مزائل ٹیکنالوجی کو غوری کے نام سے منصوب کر کے ہنووں کے صدیوں پرانے زخم تازہ کر دیئے باقی رہے نام اللہ کا موسیقی